ناظرین آدھاب 6 اپریل 2022 مطابق چار رمضان کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ یعنی ایڈی نے منگل کو بدھنوانی کے الگ الگ معاملوں میں دو ہائی پروفائل لوگوں کی کروڑ کی جائداد اٹیچ کی ہیں ان میں ایک شف سینہ کے راج سبہ رکن سنجہ راوت دوسرے دیلی کے وزیر سیہ ستیند جین کا نام شامل ہے اس کاروائی کے بعد سنجہ راوت نے فوراں ٹوئٹ کر کے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق بمبئی کی پاترہ چال کی دوبارہ ترقی کی منصوبہ بندی میں تقریباً ایک ہزار چوتیس کروڑ روپے کے گھوٹالے کی جانچ کے سلسلے میں سنجہ راوت پر کاروائی کی گئی ہے اس کے تعلق سے سنجہ راوت کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا میں وجہ مالیا محل چوگسی نیرومودی یمبانی اڈانی ہو چاہے ہماری پروپرٹی ضبط ہو گولی مارو یا جیل بھیجو ہم نہیں ڈرنے والے دوسرے جانب دیلی کے وزیر سیہ ستیند جین کے معاملے میں بھی انفورسمنٹ نے بدنوانی کے الزامات کی جانچ کے تحت کاروائی کی ہے ستیند جین کے اتحادیوں کی چار اشاریہ آٹھ ایک کرون روپے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات اٹیج کی گئی ہے اس سلسلے میں سال دوہزار سترہ میں ستیند جین اور ان کے اتحادیوں کی خلاف مخدمہ درج گیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ ستیند جین اور ان کے فیملی کے عراقین کے تار کچھ ایسی فرموں سے جڑے ہیں جن کے خلاف کالے دھن کی روک تھام یعنی پی ایم ایل اے سے جڑے قانون کے تحت جانچ چل رہی ہے ہندوستان کی سیکیورٹی کو مدنظر اکتوے مرکز کی موڈی حکومت نے بائیس یوٹیوب چینلوں کو بلوگ کرنے کا فیصلہ لیا ہے حکومت ہند کا کہنا ہے کہ ان یوٹیوب چینلوں کے ذریعے قومی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے رشتوں اور عوامی احکامات سے متعلق غلط جانکاریاں پھیلائے جا رہی تھی بتایا جاتا ہے کہ بلوگ کے جانے والے بائیس یوٹیوب چینل میں سے چار پاکستان کے ہیں اس کے علاوہ تین ٹویٹر ایک فیس بوک اکاؤن اور ایک نیوز ویب سائٹ کو بھی بلوگ کیا گیا ہے یہ جانکاری خبر اس ایجنسی اے این آئی نے فراہم کی ہے حکومت نے منگل کو ایوان بالا راج سبا میں کہا ہے کہ اس سال حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وزیر اقلیتی امور مختار اباس نقوی نے وقفہ سفر کے دوران کہا کہ حج گزشتہ دو برسوں سے کرونا بہران کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا اس بار اس سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان سے کتنے آزمین حج پر جائیں گے اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے ندیم الحق نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس بار حج کے لیے لوگوں سے دستاویزات بنوائے گئے ہیں لیکن اس بار بھی حج کو لے کر غیر یقینی صورتحال دکھائی دے رہی ہے راج سبا نے آج منسپل کارپریشن آف دہلی بل دوہزار بائیس کو سوتی ووٹ سے منظور کرتے ہوئے اس پر پارلیمنٹ کی مہر لگا دی لوگ سبا میں یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے خبل ازی ایوان نے اس بل کو سیلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے سے متعلق مارکسی کمیونس پارٹی کے جان برٹاز کے تجویز کو سوتی ووٹوں سے مسترد کر دیا تھا وزیر تاغلہ امدشاہ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے جلدبازی میں منسپل کارپریشن کو تقسیم کیا تھا اور اب تک اس کا خامیازہ بغتنا پڑھ رہا ہے لیکن دہلی حکومت نے جس طرح بی جے پی کی حکومت والے کارپریشنوں کے ساتھ سوتیلہ سلوک کیا اس لئے یہ بلانا ضروری تھا کارخبر کے مطابق سپریم کورٹ انتخابی برانڈ سے سیاسی پارٹیوں کو چندہ دیے جانے کے خانونی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر منگل کو جلد سماعت کے لئے تیار ہو گیا ہے چپ جسٹس انویرمن کی صدارت والی بینچ نے سینئر وکیل پرشاند بوشن کی جلد سماعت کی عرضی کو منظور کر لیا ہے ایسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سنٹرل ایکزیکیٹیف کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں سی ای سی نے پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق مرکزی پارلیمانی بورڈ ٹکٹوں سے متعلق پولیسی تشکیل دے گا اس زمن میں وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہمیشہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے اس بار ہم اپنے لوگوں کی اکسیسریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے کارکنان احتجاج کرے تاکہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پیغام جائے اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ہم کبھی امریکی زبردستی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور اگر امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو معاہدے کا حصول ممکن ہے دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے ساتھ ایک مضبوط و مستحقم سمجھوتے کے لیے آمادہ ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے امریکی خلاف ورزیوں اور توسی پسندی کی طرف اشارہ کیے بغیر یہ بھی کہا کہ واشنگٹن ایران سے چاہتا ہے کہ وہ بیانہ مذاکرات کے ایجنڈوں سے ہٹ کر مسائل پیش کرنے یا مذاکرات میں وقفے کا ذمہ دار دیگر فریقوں کو قرار دینے کے بجائے بیانہ میں ان نکات پر توجہ دے جن پر بیانہ مذاکرات میں اتفاق ہوا ہے یمن کے سوشل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خلیج فارس تابون کانسل کی دعوت پر ریاض میں شروع ہونے والے جلاس اور مذاکرات میں یمن کے مستحفی و مفرور صدر منصور حادی کی عدم شرکت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی اتحاد منصور حادی کو اس کے عدے سے برطرف کرنا چاہتی ہے منصور حادی کو جو کئی سال سے سعودی عرب میں مقیم ہے ذرا ابلاغ سے گفتو کرنے حتیٰ کیمرے کے سامنے آنی کی بھی اجازت نہیں ہے شلنگا کے سنگین اقتصادی بہران سے نپڑنے کے لیے ملک کے وزیر خزانہ منتغب ہونے کے ایک دن بعد ہی علی صابری نے منگل کو استیفہ دے دیا مصر صابری اس چار رکنی و بوری کابینہ کے رکر تھے جسے صدر گوٹا بایا راجہ پکشا نے پیر کو حکومتی خلاف بڑھتے ہوئے مظاہروں کے درمیان تشکیل دیا تھا مصر صابری نے صدر کے بھائی باصل راجہ پکشا کی جگہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھا لیا تھا جنہیں اس اقتصادی بہران کے لیے ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جعبید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل لدیم انجم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہم نے غداری کی ہے تو ثبوت قوم اور سپریم کورٹ کے سامنے لائے جائیں لیکن اگر ہم نے جرم نہیں کیا اور تحریکی ادم اعتماد کے لیے کوئی غیر ملکی وسائل استعمال نہیں کیے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے گورکناتھ مندیر کے باہر پولس اہلکاروں پر حملہ کرنے والے احمد مرتضی باسی کے والد منیر اباسی نے اپنے بیٹے سے متعلق کئی انکشافات کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان کا بیٹا دہشتگرد نہیں ہے احمد مرتضی باسی کے والد منیر اباسی نے ایک ہندی چینل سے باتچیت میں اپنے بیٹوں کو ذہنی مریض قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی بیمار تھا جس کی وجہ ہم سمجھ نہیں سکے لیکن 2018 تک اس بیماری نے خوفناک شکل اختیار کر لی منیر اباسی نے بتایا کہ نوکری کے دوران بھی وہ مہینوں بغیر اطلاع کے کمرے میں پڑا رہتا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کا علاج جامنگر احمد آباد میں بھی کروایا وہ اکیلہ نہیں رہ سکتا وہ ذہنی طور پر مستحکم نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی مذہبی رسومات کے لحاظ سے 1857 اور 1947 کے مقابلے میں زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں بالقصوص مسلم خواتین پر زور دیا کہ وہ مسلم پرسنلہ بورڈ کے خلاف کیے جانے پروپوگنڈا کے زیر اثر نہ آئے رحمانی نے الزام لگایا کہ فرقہ پرس طاقتیں ہمیں دھوکہ دینا اور اخصانہ چاہتی ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو سڑک پر لائے جا سکے اسی طرح کے معاملات میں ہجاب کا مسئلہ بھی ہے جو کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے اب بھی ایک بڑا امتحان ہے پولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ پہلے دن سے اس مسئلے پر جو دیرہا ہے اور اس کے لیے قانونی اخدامات بھی کیے جا چکے ہیں لیکنو ڈیویزن میں غیر مستقل اور بلا ٹکٹ مسافروں کے خلاف مختلف قسم کے چیکنگ مہموں کو مستقل طور سے چرایا جا رہا ہے انہی میں جانچ کے دوران ڈیویزن کے وارانسی کینٹ اسٹیشن پر تائینات ملازمین محش کماریادوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے مالیاتی سال دوہزار اکیس بائیس میں ایک کروہ دس لاکھ ریل ریوینیو فراہم کرتے ہوئے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اور اس بے مثال حصول یابی کے لیے محش کماریادوں کو شمالی ریلوی کے نئے دہلی باقے ہیڈکوارٹر میں جنرل منیجر اشوتوش کانگل کے ذریعے انعماد سے بھی نوازا گیا ہے ریاست کے تکنیکی تعلیم کے وزیر آشیش پٹیل نے اپنے دفتر میں تکنیکی تعلیم کے محکمے کے کام کے منصوبوں کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ کا انعقاد کرتے ہوئے کہا کہ تکنیکی تعلیم کے محکمے نے تکنیکی تعلیم کے ذریعے ریاست کے بچوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں چلتے چلتے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فنی تعلیم کے میار کو موجودہ وقت کے مطابق مزید بہتر کیا جائے تاکہ تعلیم کو روزگار کے قومی اور بینل اقوامی تقاضوں کے مطابق تیار کیا جا سکے آودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائٹ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں